دیکھیں حکومت پنجاب کی جانب سے مفت آٹے تقسیم کا عمل جو ہے وہ جاری ہے جہاں پہ تمام محکمے اسسسنٹ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر لیا اپنی خدمات میں مصروف عمل ہے تو وہاں پہ محکمہ خوراک کا عملہ جو ہے وہ مصروف عمل ہے اور تمام کسی بھی قسم کے آٹے کی کمی جو ہے وہ محکمہ خوراک کی جانب سے تمام سینٹر پہ نہیں جے گئی ہمارے ساتھ فوڈ گرین اسپیکٹر رہنا اب دستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو وقتاً فقتاً تمام سینٹر کا خود بھی وزٹ کار رہے ہیں اور تمام محکمہ خوراک کا عملہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ہنسپ کیا کہیں گے اب تک کتنے تھیلے جو ہے وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک ہمارے ڈسٹرک میں آٹھ لاکھ سے اباب تہلے تقسیم ہو چکے ہیں جس میں محکمہ خوراک نے چوبیس گھنٹے فلور میلز کو چلوا کر اور بروقت آٹا ہر پوائنٹ پہ ہر ٹیم مہیا کیا ہے ہم نے جلیہ انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہوئے کسی جگہ بھی ہم نے آٹا کو شارٹ فال نہیں ہونے دیا اور اس ٹیم بھی دو دو تین دن گاریاں ہر سنٹر پہ آٹا آویلیبل ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کتاہی یا دیر برداشت نہیں کیتی جاتی اور نہ ہی ہم اس میں دیر کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ آٹا آویلیبل کرتے ہیں تقسیم کا عمل کتنے بجے تک جاری رہتا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تمام گاڑیاں جو ہے وہ آٹا ہی آٹا موجود ہے تو یہ آپ کی کاؤشوں کا نتیجہ ہے اس کی کڑی نگرانی رکھنا آخر میں شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آٹا تو بہت زیادہ ہے اور پچیس رمضان اور مبارک تک یہ تقسیم قابل جاری رہے گا تو اس میں ہم یہ آٹا ہم ساڑھے سات بجے صبح ہر سنٹر پہ آویلیبل کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ابھی شام چار بجے تک آٹا کی تقسیم بلا تحتل جاری رہے گی چار بجے سے پہلے کسی ملازم کو کوئی بھی ادھر سے اپنا کاؤنٹر بند کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے تو باقی آٹا کے اس کے علاوہ شہریوں سے یہ درخواست ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی آدمی رہتا ہے جس کو آٹا نہیں ملا اور وہ علی جیبل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اہل ہو تو وہ آکے آٹا لے جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو سنٹر میں ایسا محول بنایا ہوا ہے کہ پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگتے آجی دوسری جانب ریونیوں کے جو آفیسران ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اسلام سکھیرہ صاحب بھی اس وقت سنٹر پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں دوسرے حال آپ کو دکھائی کہ رشت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا اور آج بھی یہی سوچیئیشن ہے تمام جو عملہ ہے وہ اپنی فرائز منت سے بھی سر انجام دے رہے ہیں اور فوڈ گرین انسپیکٹر رانا اب دستار کا یہ کہنا ہے کہ محقبہ خوراک کی جانب سے آٹی کی کوئی کمی نہیں دی جائے گی شہرین سے بھی ترخواست ہے کہ جو بھی اہل ہیں وہ سنٹر پہ آئیں اور ایک منظم انداز میں ٹوکن وصول کرنے کے بعد اپنا آٹا جو ہے وہ گھر لے گی جائیں